ادھنپور پلیس کو ایک بڑی کامجابی ہاتھ لگی ہے جس طریقے سے ہم بتا دیں کہ پچھلے دنوں ایک شخص پنچاری سے ادھنپور شہر میں لڑکی کی شادی کے لیے سمان لینے کے لیے آتا ہے اور اس کے جیب سے دو لوگ آتے ہیں اور اس کی جیب سے پیسے نکال کے لے جاتے ہیں اور اسی کو سلجاتے ہوئے ادھنپور پلیس نے چند گھنٹوں میں ان چوروں کو پکڑ لیا ہے اور سلاکھوں کے پیچھے جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے اس سامنے ہم ادھنپور پلیس سٹیچن میں ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ان چوروں کو جو ہے ادھنپور پلیس نے اپنے حراست میں لیا ہے اور بڑی کامجابی جو ہے وہ ادھنپور پلیس کو ہاتھ لگی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ جے وہ چور ہیں جنہوں نے اس شخص کو جو ہے اپنے اس شخص سے جو ہے پیسے شینے تھے ان کے نام ہم آپ کو بتا دیں کہ انگریج سنگھ اور ارجون سنگھ ان لوگوں کے نام ہے اور انہوں نے جو شخص جو ہے پیچھلے دن بتا رہا تھا کہ لگ وقت تیس ہزار جو ہے اس کی جیب سے جو ہے شین کے لے گئے تھے اور جہے بھئی لوگ ہیں جنہوں نے اس شخص سے جو ہے پیسے شینے تھے اور پلیس نے جو ہے یہ معاملات سلجاتے ہوئے چند گھنٹوں میں جو ہے ان کو اپنی حراست میں لیا ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ادھنپور پلیس جس طریقے سے جب سے جہاں پر ایس ایچو رگوویر سنگھ جی نے پدوار سنبھالایا ہے تو اس کے بعد لگاتار ہم نشا تسکروں کی بات کریں چاہے بومنٹ سمگلنگ کی بات کریں چاہے چوری کی بات کریں تو لگاتار جو مسئلے ہیں ان کو سلجا لیا جاتا ہے ہم بات کریں پچھلے دنوں جس طریقے سے ہائیوے پہ جو ہے ڈوگرا ہولی پہ ایک بڑی چوری جو ہے وہ ہوئی تھی اور لاکھوں کا سمان جو ہے اس میں چوری کیا گیا تھا لیکن ادھنپور پلیس نے ان چوروں کو بھی جو ہے حراست میں لیا ہے اور وہ لاکھوں کا سمان جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کی اور اس کو بھی جو ہے پلیس نے کبجے میں لیا ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے ہائیوے کی بات کریں تو ہائیوے پہ پچھلے دنوں ایک فیک نمبر ٹیمپور ٹریولز جو ہے اس کو بھی حراست میں لیا ہے اور جس طریقے سے ہم پچھلے دنوں بات کریں ہاؤسنگ کلونی کی بہاں پر ایک لیڈیز سے جو ہے وہ پرس سنیچنگ ہوتا ہے لیکن ان چوروں کو بھی جو ہے پلیس نے حراست میں لیا ہے اور بڑی کاربھائی جو ہے پلیس کر رہی ہے اور جس طریقے سے جب سے جیسے میں نے آپ کو کہا کی جب سے ایسا چو رگویر سنگ جی نے اپنا پتہ بار سنبھالا ہے تو اس کے بعد لگاتار جو ہے چوریوں کے چاہے چوریوں کے معاملے ہو چاہے وہ نشا کے جڑے ہوئے معاملے ہو چاہے وہ اور کئی طرح کے وومنٹ سمگلنگ کی بات ہو تو اس کے اوپر جو ہے کہیں نہ کہیں لگام لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو جس طریقے سے ہم بات کریں شوٹے سے سپائی سے لے کے جو ڈسٹرک کے آفیسر ہیں وہ لگاتار اس کارے میں لگے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی اگر چلتا رہا تو جلد ہی جو ہے جلد ہی جو ادھونپور شہر ہے وہ جو نشا تذکر کی بات کریں چوریوں کی بات کریں تو وہ سمبب ہو پائے گا کہ جلد سے جلد جو ہے ادھونپور شہر جو ہے وہ نشا مکت ہو جائے گا اور جس طریقے سے ادھونپور پلیس کارے کر رہی ہے جس طریقے سے ایک چوری جو ہاؤسنگ کلونی میں ہوئی اس کے بعد جو ہے ایک تین دن پہلے جو ہے ایک چوری جو ہے وینیس چوک میں جو پنچاری سے ایک شخص جو ہے وہ بجرار میں ادھونپور شہر میں پہنچتا ہے اپنا لڑکی کی شادی کا سمان لینے کے لیے لیکن اس کے بعد جو ہے دو چور جو ہیں وہ آتے ہیں اور اس کا اس کی جیب سے پیسے شین کے جو ہے وہ لے جاتے ہیں لیکن بڑی کاروائی جو ہے ادھونپور پلیس نے کیا اور ان چوروں کو خراست میں لیا ہے شکریہ جوڑے رہیں جمعال ادھاق بیزن کے ساتھ موجود دیجئے زیادہ دنیواد